ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو ایسا آسان گھدرتی مستہ بتا رہی ہوں جس سے آپ کے پھٹے ہوت بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہونٹوں کے دلکشی اور گلابی بن بحال ہو جائے گا بس میرا یہ آج کا ٹوٹ کا ضرور آزماتر دیکھ لیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹ کے کنگیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لے کے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لے کے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری پیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو انتظر کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس مفید ٹوٹ میں استعمال ہوں گے مشامل ہے تیل یا گھی ایک چائے کا چمچ روئی کا آہا ایک ادر اور سیب کے بیچ ایک کھانے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ روئی کے آہے کو تیل یا گھی میں ڈبو کر وہ آہا آپ پر ناف میں لگا لیں رات کو سیب کے بیچ پیس لیں اور اس میں اتنا پانی ملائیں کہ یہ ایک گھاڑا پیسٹ بن جائے اب اس پیسٹ کو آپ اپنی ہوںٹوں پر لگا لیں اور صبح اتر آپ اپنی ہوںٹ سادہ پانی سے دھو لیں سیب کے ریشو میں وائٹیمن اے اور سی کافی زیادہ موجود ہوتی ہیں اس کے بیجوں میں فاسفورس موجود ہوتا ہے سیب کے بیچ ہوںٹوں کو ملائم کر کے ان کی دلکشی اور سرخی پہال کرتی ہیں تیل یا کی اگر آپ پر ناف میں لگائیں گے تو یہ اندر سے ہوںٹوں کو ملائم کریں گے اٹے ہوںٹ بھی کچھ ٹھیک ہو جائیں گے سردی کے موسم میں ہوںٹ اکثر پھٹ جاتے ہیں اور کافی پندما نظر بھی آتے ہیں اس قدرتی گھریلو ٹوٹی کی بطولت ہوںٹ ناصر بہت نرموں ملائم اور جازبیں نظر ہو جائیں گے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں پھٹیں گے یہ ٹوٹ کا دوسروں کے ساتھ بھی کیس ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میرے یہ آج کی کار آمد اور مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر سرور پیجئے گا اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پکٹ کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں موسیقی